بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جب ایوب یاروال ہم نے لازٹ ٹائم جو ہے سٹیجومیٹری کی دیفینیشن سٹیجومیٹری بسیقلی کس چیز کس چیز ہے وہ دیکھ لیا تھا ازمشن دیکھ لی تھی اور ہم نے ایکزامپل کے طور پر ایک ایکویشن کے بتایا تھا کہ اگر آپ کو مول دیے جائے کسی بھی بیلنس کیمیکل ایکویشن میں آپ کو پروڈکٹ کے مول دی جائے آپ سے ریکٹن کے کسی بھی ایک ریکٹن کے مول پوچھے جائے تو کس طرح سے آپ نے اسی بیلنس کیمیکل ایکویشن کو یوز کر کے مول نکالنے ہیں کس طرح سے آپ نے مول نکالنا ہیں گرام کی شکل میں اور پھر ہم نے مولیر والیوم کا بتایا تھا کہ کس طرح سے آپ مولیر والیوم نکال سکتے ہیں مولیر والیوم مطلب کس طرح سے مولیر والیوم نکال سکتے ہیں مولیر والیوم آپ کو بتایا ت Grand 2.4 ڈی ایم کیوب ہوتا ہے ٹھیک تو لازٹ والی ویڈیو لازمی دیکھ لیجائے گا اس پر میں نے کافی ہومورک دیئے دیکھیں جتنی زیادہ یہ چپٹر آپ کو کیوں مشکل لگتا ہے کیونکہ جس طرح سے میں نے سمجھایا ہے مجھے ہی لگتا ہے کہ آپ کو مشکل لگنے والا ہے لیکن اگر آپ نے ساتھ ساتھ پریکٹس نہیں کی ساتھ ساتھ ہومورک نہیں کیا تو پھر تو پھر میں کچھ نہیں کر سکتی پھر آپ کو پھر مشکل ہی لگنے والا ہے ٹھیک ہے اگر تو ہم نے یہ دیکھ لیا تھا بھی اس سے پھر تو بیلنس کیمکل ایکویشن ہونی چاہیے اگر نہیں ہے تو آپ نے چیک کرنا ہے کہ یہ بیلنس کیمکل ایکویشن ہے یعنی کس طرح سے چیک کرتے ہیں ٹھیک ہے اگر نا بھی دیو ایکویشن تو کس طرح سے بناتے ہوں اس کے کس طرح سے بیلنس کرتے ہیں وہ ساری چیزیں میں نے فرس لیکچن میں بتا دی اس کے بعد میں نے مول کا بتایا تھا اس کو ہومورک بھی دیا تھا گرام کو بتایا تھا جب میں بھی بتانے لگی تو آپ کو بتائیں کہ میرا موبائل جو ہے بہت زیادہ اس میں ایشیوز ہیں سپیس نہیں ہوتا اور وہ چوبیس یہ ستائیس منٹ کی ویڈیو تھی اس کے بعد میں نے اپنا پورا آدھا گھنٹہ میں بیٹھی ہوں میں نے سلوڈنس کے میسیجز کے ریپلائز کی ہیں کیوں کیوں ایسا کیا کیونکہ میرے موبائل میں پھر آپ لیکچر نہیں بنا سکتے دوسرا جب تک آپ کا پہلے والا لیکچر اپلوڈ نہ ہو جائے جب پہلے والا لیکچر میرا اپلوڈ ہوا جائے سے پھر میں نے کیا کیا میں نے اس لیکچر کو ڈیلیٹ کیا گیلری سے ویڈیو سے مطلب وہ ویڈیو میں نے ڈیلیٹ کی اس کے بعد میں اس قابل ہوئی کہ یہ دوسرا لیکچر آپ کے سامنے میں بنا رہی ہوں مطلب میرا ٹائم ڈبل سے ٹرپل جو ہے وہ اس موبائل کی وجہ سے جو ہے نا بہت زیادہ مجھے سرف کرنا پڑتا ہے انشاءاللہ ان فیوچر اگر یوٹیوب سے کوئی ارننگ آ جاتی ہے میں پھر انشاءاللہ لوں گی ابھی تک پچھلے چار سالوں میں مجھے کوئی بھی ارننگ نہیں آئی کچھ بھی لیکن انشاءاللہ جب میری محلت کو دیکھ رہا ہے تو انشاءاللہ وہاں سے مجھے ضرور ملے گی آپ لوگ بھی دعا کیجئے گا اور میں سٹوڈنٹ اپنے فرینڈز ضرور شیئرنگ کیجئے گا آپ لوگ افلیس کیے تو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سو دیکھیں میں نے آپ کو مولر وولیم بتایا تھا مولر وولیم کیا تھا ہم نے لازٹ ٹائم پڑھاتا کہ 1 مول برابر ہوتا ہے کس کے 22.41 ڈی ایم کیو یہ چیز تو آپ کو پتا ہے اگر اب میں آپ سے پوچھوں کہ 2 مول کس کے برابر ہوگا تو آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے اس 1 کو بھی 2 سے ملٹیپلائے کرنا ہے اور اس کو بھی 2 سے ملٹیپلائے کرنا ہے جب آپ اس کو 2 سے ملٹیپلائے کریں گے میں نے آپ سے 2 مول کا پوچھا ہے اگر آپ کو پتا ہے 1 مول 22.4 ڈی ایم کیو برابر ہے تو 2 مول کس کے برابر ہوگا آپ نے کیا کرنا ہے اس وولیم کو 2 سے ملٹیپلائے کر دینا ہے جب آپ اس کو 2 سے ملٹیپلائے کریں گے تو آپ کا انصر کیا آیا گا 44 ڈی ایم کیو آ جائے گا ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ پورا گھر ملکم 44.8 ڈی ایم کیو آ جائے گا اس طرح سے آپ نے کرنا ہے اس طرح سے آپ کی یہ ایکویشن ہے اب آپ سے آپ کو دیا جائے کوششن کوششن مطلب جو mcqs آتے ہیں آپ کی یہ تو پتہ ہے باقی فرسٹیئر والوں کے بھی ایسے ہوتا ہے میں ان کی ایکسرائز سولف کر کے ڈیکیٹ والوں کو بھی دکھاؤں گی اور فرسٹیئر والوں کے لئے لینڈی والا جو ان کا پروسس ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے اگر آپ لوگ کہتے ہیں تو میں کروں گی ادر وائز نہیں اچھا تو یہ ایکوشن آپ نے دیکھ لی اب اس میں آپ کو دیا ہے آپ کو یہ ایکوشن دیو آپ کو ایکوشن میں کہہ رہے ہیں کہ 44.8 ڈی ایم کیوب وارٹ کو پروڈیوز کرنے کے لئے ٹھیک ہے کتنا کتنا 44.8 ڈی ایم کیوب وارٹ کو پروڈیوز کرنے کے لئے کتنے ڈی ایم کیوب ڈی ایم کیوب دو آپ سے سوال کیا ہے اب آپ نے دیکھنے لگے سب سے پہلے تو یہ ایکوشن جو ہمیں دی ہے اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ 44. ڈی ایم کیوب وارٹ ہے یعنی تو آپ نے دیکھا کہ وارٹ کا 18 ٹھیک ہے اور یہ 2 ہے اس کا مطلب یہ 2 سے ملٹیپلائے ہوگا تو ہمیں پس کیا آئے گا 36 sorry 36 رام آئے گا وہ ٹھیک ہے آپ نے دیکھا کہ 44.8 ڈی ایم کیوب بنتا ہے اگر یہ 44.8 ڈی ایم کیوب بنتا ہے تو کچھ بھی پھر تو آسان ہی ہے پھر تو ڈائریک ہم نے اسی ایکوشن سے ہائیڈوجین کا دیکھ لینا ہے اور اوکسیجن کا دیکھنا ہے تو سب سے پھر آپ نے اس کو دیکھنا ہے کہ وارٹ 1 مول ہوتا اور اس کے ساتھ 2 لگا اس کا مطلب یہ 2 مول ہے ٹھیک ہے وارٹ 2 مول ہے جب وارٹ 2 مول ہے 1 مول کیلئے 22.4 ڈی ایم کیوب ہوتا ہے تو 2 مول کیلئے 44.8 ڈی ایم کیوب اس کا مطلب اسی ایکوشن کی ذریعے ہم ہائیڈوجین اوکسیجن کی بھی وولیوم نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ ہائیڈوجین 1 مول ہائیڈوجین 1 مول 22.4 مول یہاں پہ 2 مول ہے زائر سے پہتے ہیں 44.8 ڈی ایم کیوب 2 مول ہے 1 مول کیلئے 22.4 ڈی ایم کیوب 2 مول کیلئے 2 مول کیلئے اس طرح سے آپ نے اوکسیجن دیکھا اوکسیجن تو 1 مول ہے 1 مول ہے 22.4 ڈی ایم کیوب ٹھیک ہے آپ نے ہائیڈوجین دیکھا تھا کہ ہائیڈوجین 2 مول تو اسے جیسے آپ نے 22 کو ملٹیپلائے کیا 44 سے ٹھیک ہے تو یہ 2 مول کا وولیوم ہے ٹھیک ہے آپ کو 2 مول کا وولیوم دیا کیا نکلے گا 44.8 ڈی ایم کیوب اس طرح سے یہ دیکھیں 2 مول ہے 2 مول ہے 2 مول کا وولیوم نکالنا ہوگا تو آپ نے 2 کو ملٹیپلائے کیا 22.4 ڈی ایم کیوب اور یہ 1 مول مول کا وولیوم ٹھیک ہے اب آپ اپنا ہومورک لے مجھ سے ٹھیک ہے اب میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر یہاں پہ ہوتا کہ 22.4 ڈی ایم کیوب ڈی ایم کیوب تو اس ویڈیو کے کمنٹ بوکس میں اپنا آنسر ڈروپ کر دی جائے گا ٹھیک ہے میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ صحیح آنسر کریں گے ٹھیک ہے یہ ہمیں کروائی دیتی ہوں دیکھیں اب یہ 22.4 ڈی ایم کیوب دیا ہے اور آپ کو یہ ایکوشن دیا ہے آپ کو بتائیں کہ یہ تو 2 مول ہے 44 ڈی ایم کیوب ہے اور انہوں نے کیا کیا ہے 22.4 ڈی ایم کیوب یہاں پہ یہاں 2 مول ہے تو یہاں پہ 1 مول ہے ٹھیک ہے اور آپ سے وارٹر کا پوچھ رہے ہیں اوکسیجن کا پوچھ رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ یہ ایکوشن تو وارٹر کے 2 مول کے لیے ہے وارٹر کے 2 مول مطلب 44.8 ڈی ایم کیوب کے لیے ہے یہاں پہ 22 مطلب half تو آپ نے کیا کرنا ہے کچھ بھی نہیں کرنا ٹھیک ہے آپ نے کرنا ہے انہوں لوگ وولیوم پوچھ رہے ہیں ہائیڈوجن کا تو آپ کو بتائیں کہ یہاں پہ اس ایکوشن کے لیے آسے اس ہائیڈوجن کا وولیوم وہ 44.8 ڈی ایم کیوب ہے لیکن انہوں نے کیونکہ وارٹر کا half کر دیا ہے اور یہ half پوچھ رہے ہیں تو ہم اس کو بھی half کر دیں گے اس کا مطلب اس کا بھی 24 ڈی ایم کیوب بھی آنسر آئے گا ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ 1 مول اوکسیجن پروڈیوس کرتا ہے 2 مول آف وارٹر ٹھیک ہے اور انہوں نے آپ کو وولیوم 1 مول کا دیا ہے مطلب یہ لوگ 1 مول کا پوچھوئے اب آپ نے یہ 1 مول ہے تو آپ نے 0.5 مول کرنا ہے اس کا مطلب یہ 22.4 کو جب آپ ہاف سے ڈیوائیڈ کریں گے تو کیا آئے گا 11.2 مطلب آپ کا آنسر جو ہے اگر میں آنسر بتاؤں تو اوکسیجن کا آنسر آپ کا 11.2 ڈی ایم کیوب آیا اور اس کا کیا آیا 22.4 ڈی ایم کیوب ٹھیک ہے اور یہ آپ نے solve کرنا ہے بار بار solve کرنا ہے اب پارٹیکلز پہ آ جائے پارٹیکلز کا بھی سیم وہ ہی ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ 1 مول برابر ہوتا ہے اس کے 6.02 x23 یا ڈائریک آپ لکھ لیں کہ 1 مول برابر ہوتا ہے این اے کے یہ بتا ہے نا آپ کو اب آپ کو بتا ہے کہ ہائیڈوجن کے 2 مول ہے تو یہاں پہ کیا ہوگا 2 مول اور یہ 2 این اے ہو جائے گا یہی ہوگا نا اس طرح سے آپ کو پتا ہے کہ 2 مول ہے تو یہ واتر کی بات کی جاری ہے اور یہ ہائیڈوجن کی تھی کیونکہ اکسیجن کی کیونکہ اکسیجن یہاں پہ 1 مول ہے تو 1 مول 1 این اے وہ ہائیڈوجن 2 مول ہے تو 2 این اے اب واتر کیا ہے 2 مول واتر ہے تو یہاں پہ کیا ہوگا 2 این اے ہوگا اور این اے کی ویلیو میں نے بتا دیئے ٹھیک ہے یہ سب بتا دیا اب اب آپ سے کوشن اس طرح سے پوچھ سکتے ہیں کہ اس میں آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ 2 مول واتر کے لئے کتنے مول ہائیڈوجن کی نیڈ ہوگی تو آپ نے دیکھ رہے ہیں کہ 2 مول واتر کو بیوز کرنے کے لئے 2 مول ہائیڈوجن کی نیڈ ہوتی اور 1 مول اکسیجن کی نیڈ ہوتی ہے اسی طرح سے اگر آپ سے پارٹیکل پوچھ رہے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ 1 مول برابورتا ہے این اے کے تو 2 مول کیا ہوگا 2 این اے ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کو آپ اس طرح سے لکھ لیں ٹھیک ہے اسی طرح سے آپ نے گھما پھرا کے مول ایم سی گوز دیتے ہیں اور میں نے یہاں پہ کافی سارے ہومورک دیئے اور میں نے اس میں ہی آپ کو سارا جو سٹیچومیٹرگ ہے وہ بتا دیا ہے اسی اسی ایکوشن سے میں نے آپ کو ہر طرح کہ وہ بتا دیا ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح سے وہ پوچھتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے ہومورک لازمی کر لینا ہے اور ساتھ میں پاسپیپر کے اپنے پاسپیپر کے جو چپٹر واعز آپ کے پاس ہم سی گوز ہوں گے آپ نے پریکٹس کرنے سے آپ نے پریکٹس کرنے سے گھبرانا نہیں ہے ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں اب یہاں پہ سیم وہی آپ کو ایکوشن دی بھی اور جو میں نے سمجھایا ہے وہی چیزیں مینچن ہیں ٹھیک ہے سیم وہی چیزیں مینچن ہیں دیکھیں 44.8 ڈی ایم کیوب 44.8 ڈی ایم کیوب کیوں ہوا کیونکہ 2 مول تھے 2 مول تھے تو 22.4 کا ڈبل ہوا اس طرح سے 2 مول تھے ڈبل ہوا اس طرح سے 1 مول ڈبل ہوا ٹھیک ہے اور پارٹیکل سیم وہی تھے ٹھیک ہے یہ چیز ہم نے کر لی بہت ڈیٹیل سے اوپر ساتھ میں ڈبل ہوں اب جو میں نے آپ کو جو سمجھایا ہے اب یہ کہہ رہے ہیں جس طرح سے میں آپ کو دیکھیں ڈیفرین ٹائپ ڈیفرین ٹائپ وہ سمجھایا ہے ریلیشنشپ کہ مول سے آپ مول میں کس طرح سے جا سکتے ہیں اپنی ایکویشن کو دیکھنا ہے یہی بتایا تھا تو وہ ریلیشنشپ تھے اس طرح سے میں نے بولا کہ اگر وہ ماسک دیں گے اور آپ سے پروڈک کا ماسک پوچھیں گے یا پروڈک کا ماسک دیں گے تو کس طرح سے ریلیشنشپ وہ ہم نے ابھی دیکھا ہے ساتھ میں ہومورک بھی دیا ہے پھر میں نے آپ کو مولر وولیوم کا مطلب وولیوم کا میں نے بتایا کہ اگر پروڈک کا پوچھو پروڈک کا پوچھو تو کس طرح سے آپ نے کرنا ہے جس طرح سے آپ نے پروڈک کا مولیوم دیکھیں پروڈک کا پوچھو پروڈک کا پوچھو سکتے ہیں پروڈک کا پوچھو سکتے ہیں ایسی طرح سے آپ کو غماب سکتے ہیں آپ نے ہومورک بھی جو میں نے دیا ہے آپ کو یہ چیزیں بار بار پریکٹس کرنے سے آ جائیں گی اچھا ام تو ہم نے یہ چیز تو دیکھ لی تھی مول مول دیکھیں مول مول ریلیشنشپ دیکھ لیا تھا ہیں ولط cel ریلشنشپ دیکھ لیا مول مول ریلیشنشپ دیکھ لیا مشروعوں میں سب کچھ بٹا دیا ہے تو آنکھیں جس ہم سب ریڈنگ کریں گے اور آپ کو بتاؤں گی ہم نے دیکھا کہ 36 g , ڈیون، 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 ڈیون possível اس کے سینے کے ساتھ میں صورتے ہیں اور اکسیجن کا کلویڈ کر کے آنسر بتا دینا ہے اگر وہ اس کو ہاف کر کے کرے گا تو آپ نے اسی کے گرام کو ہاف ہاف کر دینا ہے تو اس طرح سے جو میں نے بتایا تھا وہ دیکھ لیجئے گا تو ماس ماس ریلیشنشپ بھی آپ نے دیکھ لیا کہ اگر کسی بھی ایک سبسٹرین کا ماس دے دیا تو آپ نے دوسرے سبسٹرین یا دوسرے سبسٹرین کا بہ آسانی نکال سکتے ہیں ٹیک ہے یہ ہو گیا اب تیسرا آ جائے تیسرا یہ ہے کہ اگر وہ آپ کو ماس مول ریلیشنشپ کیا ہے مول ماس مطبع اگر وہ آپ کو ماس دے دے ٹیک ہے اگر وہ آپ کو ماس دے دے 36 گرام و وارٹ آپ سے پوچھیں کہ بھئی ہائیڈوجن کا مول کتنا ہے مطبع 36 گرام و وارٹ کو پروڈیوز کرنے کے لیے ہائیڈوجن کتنے مول ریکوائیڈ ہے اور اکسیجن کتنے مول ریکوائیڈ ہے تو آپ مول میں بھی آنسر کر سکتے ہیں کس طرح سے کر سکتے ہیں ٹیک ہے جس طرح سے اگر یہ آپ کو پتہ ہے ایکوشن تو آپ کو پتہ ہے آپ کو پتہ ہے کہ 36 گرام وارٹ کو پوچھا ہے اور ہائیڈوجن اور اکسیجن کا ہمیں کیا پوچھ رہے مول میں آنسر پوچھ رہے مطلب یہ کونسا علیشنشپ ہے یہ مطلب آپ پڑھر مل کے المال مطلب آپ پڑھوں مول مطلب آپ سے مول میں آپ کو آنسر کرنا ہے ٹیک ہے 수도 técn TOP کی agرام صورتب位 اکسیجن وارٹ پھر آپ نے اس کو بیننس کر لینا ہے ایسا ہے کہ ہائیڈوجین دو ہے اکسیجن دو ہے یہاں پہ دو ہے تو آپ نے دو لگا لینا ہے پھر اپنے دو لگا لینا ہے یہ بیلنس ہوگئی اب آپ کو یہ دیئے 36 گرام وارٹر اور آپ سے پوچھ رہے ہیں یہ چیز پوچھ رہے ہیں یہ چیز پوچھ رہے ہیں وہ بھی مول میں پوچھ رہے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے تو اس کی گرام نکالنا ہے اس گرام کو آپ نے مول میں کنورٹ کرنا ہے مول کی فارمولا تو یہاں دے نا کہ اس طرح سے مول نکالتے ہیں ٹھیک ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ 36 گرام وارٹر ہے تو ہائیڈوجین کتنی گرام ہے آپ نے دیکھا کہ یہ 2 گرام ہے تو 4 گرام ہے اور یہ 32 گرام ہے یہ آپ نے نکال لیا اب یہ چیز نکالنے کے بعد آپ ایزیلی مول نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے ایزیلی مول نکال سکتے ہیں یہ جو آپ اس طرح سے کریں گے اتنا لمبا جائے نہیں اگر اس نے صرف آپ کو یہ چیز دی ہے نا 36 گرام وارٹر 36 گرام وارٹر آپ سے پوچھ رہے ہیں ہائیڈوجین کی مولوں سے آپ اسی ایکویشن سے مول بتا سکتے ہیں یعنی جلدی سے ویڈیو کو بند کریں اور میسیج کمنٹ کریں میں آپ سے پوچھوں کہ ہائیڈوجین کی کتنے مول ہے جلدی سے بتائیں کتنے مول ہوں گے آپ نے اس چیز کو دیکھنا ہے کہ 2 گرام ہے تو اس کا مطلب ہائیڈوجین کے 2 مول ہے اس کا مطلب 36 گرام وارٹر کو پروڈیوز کرنے کے لیے ہائیڈوجین کے 2 مول ہے اور ایکسیجن کا 1 مول ہے تو دیکھو کس طرح سے ماس مول ریلشنشپ آ گیا اسی ایکویشن سے آپ نے کھڑ لیا ٹھیک ہے اور جب فرسٹ ہیر والے سٹوڈنٹ ہیں تو ان کے لیے یہ لمبا طریقہ ہے کہ انہوں نے پہلے سب کے گرام نکھا لے پہر انہوں کو مول میں کنورٹ کیا مول کا فارمولا تو آتا ہے نا مول کو ماس کو کس طرح سے مول میں کنورٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے تو یہ شورٹ کٹ جو تھا یہ اس امٹکیٹ والوں کے لیے تھا سمجھ آ گئی کہ بس آپ نے وہ ایکویشن رو کر لی ایکویشن میں 2 ہائیڈوجن تھا 1 اکسیجن تھا اور 2H2O اور آپ نے اس کا لکھالا کیا ہے 36 گرام ہے اور مول میں پوچھ رہے ہیں تو یہ 2 مول ہیں ہائیڈوجن 2 مول آپ نے ٹک لگا دیا اکسیجن 1 مول لگا دیا اسی طرح سے وہ پوچھتے ہیں ٹھیک ہے اور اس طرح سے مول ماس بھی پوچھ سکتے ہیں مطلب وہ آپ کو 2 مول آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ 2 مول واتر ہے آپ ہمیں بتائیں کہ کتنے گرام ہائیڈوجن ہوگا اور کتنے گرام اکسیجن ہوگا آپ نے وہ ایکویشن لکھنا ہی ہے ٹھیک ہے ایکویشن لکھ لی اب اس میں آپ نے دیکھا کہ یہ 2 مول ہے ٹھیک ہے 2 مول واتر تو ہے اب یہ گرام ہے ہم سے پوچھ رہے ہیں تو کچھ نہیں کرنا آپ نے 4 گرام لکھ دینا ٹھیک ہے یہ 2 ہے اور 2 سے 2 سے ملٹپلائی ہوگا تو 4 ہو جائے گا اور یہ 32 گرام ہے تو آپ نے جس لکھ دینا ہے 4 گرام واتر 32 گرام اکسیجن کیا مشکل ہے اس میں کچھ مشکل لگ رہا ہے آپ کو کچھ بھی نہیں لگ رہا یہ چیزوں جو میں یہاں پہ کر کے دکھا رہا ہوں نہیں آپ نے خود اپنی کوپی میں کرنی ہے بار بار کرنی ہے جب تک آپ فاسٹ نہ ہو جائے ٹھیک ہے ہم بھی سٹوڈنٹ ہیں ہم نے بھی یہ چیزیں پریکٹس سے کی ہے تو آپ لوگ بھی اگر پریکٹس نہیں کریں گے تو آپ لوگ نہیں سکھ سکتے اور جس طرح سے میں آپ کو ہر انگل سے پڑھا رہا ہوں اگر کوئی ایکیڈمی ورہا تو ہم بتا ہے مجھے ایکیڈمی میں اس طرح سے نہیں پڑھاتے صرف آپ کو ایک دفعہ اور ایک ایک ایکیڈ میں انھیئشن بتا کہ ایک ہی انگل سے بتا دیتے ہیں اور میں آپ کوAMs کی供 scene کبھی بھی میرے سے بتا رہا ہوں کہ دور جو آپ لگ اس طرح نہیں اس طرح نہیں خڑھ بھی مجھ سے اس طرح اس طرح سے آپ کے مسٹس مولین میں لکھونے سکتا ہے آپ کو جو لمشتے مطلب bij کےато مجھ سے یiforn favour you can give me 40.8 dm3 पॉइट ضوط تو پھر آپ پھر جائیں گے اگر ایکویشن دی ہے تو آپ کو دیکھنا ہے کہ وہ بیلنس ہے یا نہیں اگر نہیں دی تو آپ نے ایکویشن بنانی ہے جس طرح سے میں آپ کو بتا رہی ہوں اور ایکویشن وہ یا تو واتر کا پوچھتے ہیں اور دو تین اور پاس پر آپ دیکھ لی جائے گا ایسی نہیں کہ آپ کو کچھ بھی دیتے ہیں تو آپ کو کہیں گے کہ ہم کس طرح سے ایکویشن بنا سکتے ہیں جو بہت مشکل ہوتے ہیں اس کی ایکویشن وہ لوگ پروائیٹ کرتے ہیں جسے واتر بہت آسان ہے تو اس کی ایکویشن بہت سے ایکویشن تکتے ہیں تو آپ نے خود بنانی ہے جس طرح سے میں بنا رہے ہیں تو سب سے پورے اگر ایکویشن دیے تو ایکویشن نہیں دی تو ایکویشن لکھنا ہے پھر اس کو بیلنس کرنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ اب ایکویشن کیا دیا ہے تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے انہوں نے soft 44.8m3 دی مال ٹی تو آپ نے دیکھا کہ ہاں میری ایکویشن میں بھی 2 مال ہے اس کا مطبع یہ 2 مال کا والی ہے کیونکہ 1 مول کا تو 22.4 ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اب آپ سمجھ گئے کہ اب یہ 2 مول مطلب آپ اپنے لئے رف کریں کہ 44.8 دی ایم کیو کا مطلب کہ 2 مول آف واتر ہے اور یہ ہم سے پوچھ رہے ہیں گرام میں ہائیڈوجن اکسین جو آپ نے اس ایکویشن کو دیکھ لینا ہے کہ پھر یہ گرام میں کیا ہوگا 4 گرام ہوگا اور یہ 32 گرام ہوگا آپ نے آنسر لکھ دینا ہے اگر آپ نے یہ ایکویشن لکھ رہی تو آپ سب کچھ بتا سکتے ہیں جس طرح سے لاس میں ہم نے پریکنس کی تھی اسی طرح سے اگر وہ آپ کو گرام دے دیں اگر وہ آپ کو کہتے ہیں کہ اگر وہ آپ کو کہتے ہیں کہ ہائیڈوجن جو ہے وہ 4 گرام ہے اور اکسیجن جو ہے وہ کتنے گرام ہے 32 گرام ہے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کتنے والیوم جو ہے ہمارا ایش ٹو بنے گا تو آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے ایکویشن دیکھ لینا ہے کہ 4 گرام 32 گرام تو کتنے والیوم بنے گا آپ نے سب دیکھ لینا ہے دیکھیں اگر دوسرا کوشن وہ آپ سے اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ ہائیڈوجن آپ کو دے دیں کہ ہائیڈوجن جو ہے وہ 4 گرام ہے اور اکسیجن جو ہے وہ کتنے گرام ہے 32 گرام ہے وہ آپ سے پوچھیں کہ آپ ہمیں والیوم بتائیں کس کا وارٹر کا تو آپ نے جس یہ ایکویشن لکھ لینا ہے 2H2O ٹھیک ہے ایکویشن لکھ کے سوری یہ 1 ہے یہ ایکویشن آپ نے لکھ لینا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے دیکھ لینا ہے کہ یہ تو 4 گرام ہے یہ 32 گرام ہے یہ تو ہمیں ایم سی کیوز میں دیا آوائے ہم سے پوچھ رہے ہیں اس کا والیوم پوچھ رہے ہیں تو والیوم کس طرح سے نکال سکتے ہیں سب سے پہلے ہم مول نکال لیتے ہیں مول ہے 2 مول تو ظاہر سے بات ہے 2 مول ہے 1 مول کے لیے ہوتا ہے 22.4 دی ایم کیو تو 2 مول کے لیے کیا ہوگا تو میں نے یہ ساری چیزیں دوبارہ سے اسپلین کر دی ہے اور ساتھ میں آپ کو ہوموگ بھی دے دیا ہے ٹھیک ہے ہوموگ آپ کا یہی ہے جو ابھی میں نے پریکٹس کر کے دکھایا ہے اس کو دو تین دفعہ آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے اور پھر آپ نے جو ہے اپنا ہوموگ کی کوپی علاق سے بنا لے یا آپ نے ٹاپک کے ساتھ ہوموگ کے لیے جیسے آپ کو بیٹر لگے ٹھیک ہے سو یہ میں دوبارہ سے ایکسپلین کر دی یہ سائی چیز ہے یقین جانے مجھے کسی نے اس طرح سے نہیں پڑھایا تھا کسی نے بھی اس طرح سے مجھے نہیں پڑھایا اگر آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں جو پڑھا رہی ہوں مجھے کسی نے اس طرح سے پڑھایا ہے نہیں میری ساری ورکنگ خود کی ہے ساری ورکنگ میری خود کی ہے اور میں نے خود ہی ہرلز فیس کیے آپ کا وقت ہی سکھا سکتا ہے میں کہتا ہوں سب سے بڑے جو کہتے ہیں کہ بادام کھانے سے کلاتی ہے اکل بادام کھانے سے نہیں آتی اکل آتی ہے ٹھوکر کھانے سے تو میں نے الحمدلہ ایسا نہیں کہنا چاہیے لیکن اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا بہت زیادہ ساتھ دیا ہے ہر جگہ میرا ساتھ دیا ہے اور آج اس وجہ سے اس لیے میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوں یہ وائیڈ کورٹ جو میں نے پہنا ہے یہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور ان کے لئے ٹائم بھی نہیں مل رہا اور وہ لوگ مجھے لگ رہے کہ ناراض ہو گئے ہوں گے ہرڈ ہو گئے ہوں گے کیونکہ میں آپ کے لئے یہ ہی کر رہی ہوں اور میں نے اپنے جو ایم بی بی ایس اور جو بی ڈی ایس ٹوڈنٹ ان کو جو بائو کیم میں پڑھا رہی تھی بی ڈی ایم بی پڑھا رہی تھی تو وہ تو بالکل میں نے چھوڑی دیا ہے تو اب میں سوچ ان کے لئے کیا کروں گے کہ میں ایم ڈی کےٹ سے فارق نہیں ہو رہی ایک انسان ہوں کچھ سوچے ایک انسان کیا کچھ کر لے گا ایک انسان اپنی سٹڈی کرے ایم ڈی کےٹ کو کرے ایم بی ایس بی ڈی ایس لیکن اب میں نے ان سے بات کی ہے کہ میں کراؤں گی اور میں ان کا گروپ بنایا ہے تو کرنا تو پڑے گا اس وجہ سے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے موٹیویٹی رکھیں دیکھیں میں اتنا اتنا میری افورڈیبل نہیں کہ میں کسی کو جو ہے ہائر کر لوں یا ہم کو بتا ہے میں نے سب بائیس نے بتایا تو اگر آپ کسی بھی ہنگر سے میری ہلپ کرنا چاہ رہے تو آپ مجھے ضرور بتائیے گا ٹھیک ہے جزاک اللہ دیکھتے ہیں ہم اپنا یہ تو ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ تو اس میں یہ تھا کہ جس کیا پہلے آپ نے کیمیکل ایکویشن دیکھ بابا میں بول نہیں کیمیکل ایکویشن دیئے تو بیلنس ہے یعنی اگر بیلنس نہیں تو بیلنس کرنی بیلنس کیونکہ بیلنس 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 کرتے ہیں پہلے پروسیس بیلنس جاتے ہیں پہلے ان کے غلط پہلے اپنے دیئے بیلنس 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 درواز اگر نہیں دیئے پہلے کیونکہ بہت سمپل ہے آپ کیا دو تین دفعہ دکھائی اور آپ کوئی آدھ ہوگئی ساتھ میں آپ بتائیں کیونکہ سکتی ہے سارے ہم نے دیکھ لیا یہ سٹیچومیٹری یہاں پہ جو ہے اس والے کا مول مال مال ریلیشنشپ ہے ہم نے دیکھ لیے اب ہم لیمیٹنگ ریکٹنٹ دیتے ہیں یا لیمیٹنگ ریکٹنٹ کوئی بتا سکتا ہے what is لیمیٹنگ ریکٹنٹ ہے لیمیٹنگ ریکٹنٹ کو اگر ہم نیکس ویڈیو میں رسکس کریں کیا کہتے ہیں میرا موبائل تو ٹھیک تو ہمارا جو نیکس ٹوپک ہوگا انشاء لیمیٹنگ ریکٹنٹ ہوگا ٹھیک ابھی میں یہاں پہ سٹاپ کر رہی ہوں اور آپ لوگ کو ایک دفعہ پھر میں ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ یار پلیز کائنڈلی کائنڈلی جو ہے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ سبسکرائب نہیں کرتے ٹھیک اور لائک نہیں کرتے تو یار لائک کرو سبسکرائب کرو اور شیئر کرو اپنے فرنڈ کے ساتھ اپنے سٹیٹس پہ لگاؤ آپ روز جو نئے سٹیٹس لگاتے ہیں اپنے اس پہ لگائیں ٹھیک دیکھیں سٹیٹس لگائیں اپنے فرنڈ کے ساتھ کالیج میں ابھی آپ کالیج سکول آپ کالیج جو اپن ہو گئے آپ کے اکیڈمی جاتا ہے تو اپنے فرنڈ کے ساتھ میرا لنک شیئر کریں اس کو بتایا اس کو میری ویڈیو کھول کر دکھائیں ٹھیک تاکہ انرول ہو سکے اور ہمارا بہت بڑا پلیٹ فارم بن سکے آپ نہیں چاہتے آپ جس طرح سے خوش ہیں اس سیشن سے آپ جس طرح سے ہیپی ہے اس سیشن سے باقی سٹوڈن بھی ہیپی رہے آپ چاہتے ہیں جس طرح سے آپ کیلئے آسانی ہوئی آپ دوسرے کے لئے آسانی پیدا کریں گے دیکھیں ہمیشہ چیز یاد رکھیں جب بھی آپ کسی اور کیلئے آسانی پیدا کرتے ہیں تو اللہ آپ کی راستے آسان کر دیتا ہے یہ چیز مان لے کیونکہ میرا ایکسپیلینس ہے اگر میں کسی کے لئے کوئی ہیلپ کر دوں گے جس طرح سے میں آپ کے لیکچر فری آف کوسٹ دے رہی ہوں جو سب مجھ سے کہہ رہے کہ یار اتنے اچھے لیکچر وہ بھی فری آف کوسٹ اس کی تو اگر پی بھی آپ مانگیں گے تو ہم آپ دے دیں گے لیکن میں نہیں لے رہی کیوں نہیں لے رہی کیونکہ اب بھی فیلال میں لے رہی کیونکہ اب فیلال مجھے ایک پلیٹ فرم بنانا ہے اور اس پلیٹ فرم بنانا چاہ رہے ہیں تو اس کے لئے موسٹ ویلکم بھی فیلال اگر کوئی ایسا ہے کہ نہیں میں افورڈبل ہوں تو اس کے لئے اگر وہ کرنا چاہ رہے ہیں تو کوئی بات نہیں ہمارے یہ فری آف کوسٹ اور ہم نے آگے تک لے چاہنا ہے اگر آپ سپورٹ کریں گے تو ہم پاکستان جہاں پہ سٹوڈنٹ اس پہ جیسے آگے نہیں پڑھتے کہ آگے بہت زیادہ اکیڈمیز چارج کرتی ہے انتکہ ایم ڈیکیٹ کا 50,000 سے اوپر ہو گئی ہے مطلب اتنا زیادہ چارج کرنے لگ گئی ہے تو شیئر کریں لائک کریں سبسرائب کریں یہاں میں انشاءاللہ نیکس سیڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی اور مجھے دعا میں خاص کر یاد رکھیں اوکی اللہ حافظ